شوہر بیوی سے تمام اعزاء احباء اقرباء ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود پہچاننے سے انکار کر دیں اس پریشانی کے عالم میں ہم سب گناہگار امت کو پہچاننے والے حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم رسولِ محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دروش شریف کی ڈالی عشق و محبت کی تعلیمیں سجا کر بیق زبان نظرانہِ دروتِ پاک پڑے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ارسی کی تقریب میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آئیے صاحبِ آستانہ کے روزے کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر یہ چار مصرِ سماعت کریں شاعر کہتا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کیا بناتا ہے ہم مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے حسان بھائی کہ ہمیں جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولا کر یہی مسلمان آپ نیتاؤں کی محفلوں میں دیکھیں نیتاؤں کی سبھاؤں میں آپ دو مہینے کے بعد پارشدی کے چناؤں میں دیکھیں گے نیتاؤں کی محفل ہوا کرے گی اور مسلمان کبھی پارٹی کے زندہ بات کا نعرہ لگائے گا کبھی ایم پی کے زندہ بات کا نعرہ لگاتا ہے کبھی ایم ایلے کے زندہ بات کا نعرہ لگاتا ہے مسلمانوں تم سے اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں اگر تمہیں زندہ بات کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے لگاؤ اور یہ کہتے ہوئے نظر آؤ کہ ہمارا اسلام زندہ بات ہے ہمارا قرآن زندہ بات ہے ہمارے نبی کی شریعہ زندہ بات ہے نبی کی حقیقت زندہ بات ہے ابوبکت کی صداقہ زندہ بات ہے عمر کی اطالت زندہ بات ہے عثمان کی سخاوہ زندہ بات ہے علی کی شجاعہ زندہ بات ہے فاطمہ کی طہارت زندہ بات ہے حسین کی شہادت زندہ بات ہے اب پاس کے پاس ہوں زندہ نعرے تکبیر نعرے رسال فیتان شہید آدم پیغام مذہب اسلام ہمارے نبی کی ہے یہ شان نعرے تکبیر اور اگر کہ میں زندہ بات کا نعرہ بڑھ کر لگانا ہے تو ساتھ ہی ساتھ لگاؤ نبیب آزم ہندوستان حسان صاحب بھی لگاتے نظر آئیں گے اور یہ کہتے نظر آئیں گے کہ امام حسین کی شہادت زندہ بات ہے عسکر کا بچ پناہ زندہ بات ہے عباس کے پاس ہوں زندہ بات ہے خاج کی خاج کی زندہ بات ہے نظام الدین کی نظامت زندہ بات ہے علاہ الدین کا سبر زندہ بات ہے حالہ حضب کا تقوہ زندہ بات ہے مفتی عاصف کا فتوہ زندہ بات ہے تاجو شرعہ کے چہرے کی نورانیت کیا بات ہے زندہ بات جندہ بات سبحان اللہ بہت اچھا شائر کہتا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کیا بناتا ہے دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کیا بناتا ہے دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے مقدر جگ مگانا ہو تو اس آستانے پر چلے آؤ مقدر جگ مگانا ہو تو اس آستانے پر چلے آؤ میرا قدرت اللہ شاہ مٹی کو بھی سونا بناتا ہے مقدر جگ مگانا ہو تو اس آستانے پر چلے آؤ میرا قدرت اللہ شاہ مٹی کو بھی سونا بناتا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کیا بناتا ہے دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے مقدر جک مکانہ ہو تو اس آستانے پر چلے آؤ میرا قدرت اللہ شاہ مٹی کو بھی سونا بناتا ہے قرآن اکرامی وقار ابھی آپ ادرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد کرماتا ہے جو قوم قرآن کا علم نہیں حاصل کرتی قرآن سے تدبر نہیں حاصل کرتی قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کرتی اللہ اس قوم کے دلوں پر تعلیم لگا دیا کرتا ہے آپ اس آیت کریمہ پر گوھر کریں تو پتہ چلے گا اللہ ارشاد کرمارا جو قوم قرآن کا علم نہیں حاصل کرتی اللہ اس قوم کے دلوں پر تعلیم لگا دیا کرتا ہے اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں صحابہ اکرام کی انجمل لگی ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر صحابہ کو دین کے مسائل سے آشنا کروا رہے تھے دین کے مسائل بیان فرما رہے تھے اتنے میں مستقع جان رحمت نے ایک بات ارشاد فرمائی صحابہ اکرام تمام تر صحابہ موجود ہیں مستقع جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے جب کسی قوم کے دل پر زنگ لگ جائے اللہ کی طرح سے تو وہ قوم اللہ والوں کی محفیلوں میں آ کر بھی بہرہ روی کے راستے پر چلا کرتی ہے جب کسی قوم کے دلوں پر اللہ کی طرح سے تالے لگ جائے تو اس قوم کو نمازوں کی نزت نہیں ملا کرتا جب کسی قوم کے دلوں پر اللہ کی طرح سے تالے لگ جائے تو وہ قوم ذکر مستقع کی محفیل میں آ کر بھی اپنی زندگی کو بدعامالی سے دور نہیں کر پاتا ہے اللہ کی مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کی اے میرے صحابیوں سنو جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جب کسی قوم کے دل پر تعلی لگ جائے تو وہ قوم نمازوں کے قریب نہیں جایا کرتی جب کسی قوم کے دلوں پر تعلی لگ جائے تو وہ قوم قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو لطف اندوز نہیں کر پاتی ہے جب کسی قوم کے دلوں پر تعلی لگ جائے تو وہ قوم اپنے آپ کو حرام حلال سے نہیں بچا پاتی ہے جب کسی قوم کے دلوں پر تعلی لگ جائے تو وہ قوم اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچا پاتی ہے تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگا کرتا ہے تو مصطفیٰ کے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے لوہے کو زنگ لگ جایا کرتا ہے تو لوہے کو صاف کر لیا جاتا ہے جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو دلوں کی سبائی کا طریقہ کیا ہے تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے دلوں پر زنگ لگ جائے تو تم موت کو قسرت سے یاد کرنے لگو جب تمہارے دلوں پر زنگ لگ جائے تو قرآن کی تلاوت قسرت سے کرنا شروع کر دو تمہارے دلوں کے زنگ صاف ہوتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی دلوں پر زنگ لگ جائے تو موت کو قسرت سے یاد کرو دلوں پر زنگ لگ جائے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں آج ہم اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے بجائے آج ہم نے گیروں کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن کی تعلیم سے اتنا دور ہیں کہ پریشانی ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے مصطفیٰ نے ارشاد برمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اگر تم کامیابی اور کامرانی کے راستے سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا جی قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا ان بزرگوں کی اُر سے کی محقل میں آپ شرکت کر رہے ہیں ذرا ان کی زندگی تو اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا ان بزرگوں کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزرتا نظر آ رہا ہے تو صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے سائی میں گزرتا نظر آ رہا ہے مگر آج ہم بزرگوں کا ذکر تو بڑی شان و شوقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ بزرگوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی تمام تر ان کی زندگی کی تمام تر تعلیمات کو ہم اپنی زندگی سے دور رکھا کرتے ہیں یہی بچہ ہے کہ بزرگوں کی روحانیت کا فیضان ہمیں بہت تیزی کے ساتھ نہیں ملا کرتا اللہ کے مکندس طبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دلوں کے زنگوں کو صاف کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لو یہی وجہ ہے کہ آج یہی وجہ ہے کہ مستقا جان رحمت کے تمام تر صحابہ کی آپ زندگی دیکھیں اللہ کے تمام تر پر گزیدہ بندوں کی آپ زندگی دیکھیں اٹھا کر آج قریب نواز کا عرص منا رہے ہو قریب نواز کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو سرکارِ آلہ حضرت کا ذکر کیا کرتے ہو سرکارِ آلہ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو سرکارِ قدرت اللہ شاہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا ان بزرگوں کی زندگی کا لمحا لمحا اگر گزرا ہے تو عشقِ مصطفیٰ میں گزرا ہے اگر گزرا ہے تو خوفِ خودہ میں گزرا ہے اگر گزرا ہے تو اتباعِ مصطفیٰ میں گزرتا نظر آ رہا ہے جب ہی جب ہی سرکارِ قریب نواز دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو پناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے دل میں سر اللہ و اپنے پحبوب بندوں کی محبت کو پناہ گزی پر باتیا حضرات اگرامی وقار آپ گوھر کریں اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کامیابی کے راستے سے پر ہم کنار ہونا چاہتے ہو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار مگر آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لے آج ہم اپنے گریبان میں چھاک کر دیکھیں آج ہم اپنے ضمیر کو جھوڑ کر خود اپنے ضمیر سے پچھیں تو پتہ چلے گا کہ ان بزرگوں کا ذکر تو ہم خوب کیا کرتے ہیں گریب نواز کا ذکر خوب ہماری زندگی میں ہے گریب نواز کی عقیدت کا دنگٹا ہم خوب پجایا کرتے ہیں مگر قریب نواز کی تعلیمات سے ہماری زندگی بالکل خالی ہوتی نظرات جبکہ آپ سرکارِ قریب نواز رحمت اللہ اللہ علیہ کی حیات تو یہ برکوں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ اندوستان کی سرزمین پر تشریف لائکت طرح آپ پر ظلم و ستم کے پہال توڑے گئے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے راستے میں نا جانے کتنی رکاوٹیں پیدا کی گئیں مگر سارے سارے فتنوں کا سارے ظلم کا مقابلہ اگر آپ نے کیا تو قرآن کی تلاوت کی وہ اپنی زندگی میں اتارنا اتارنے کے بعد ہر ظلم کا مقابلہ کیا یہی وجہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے گریب نواز کی تبلیغی زندگی میں اتنی پرکت اتا فرمائی کہ گریب نواز کے قدم قبیلت کبھی لڑکھلائے نہیں گریب نواز کی تبلیغی زندگی کی برکت سے ہندوستان میں گریب نواز نے اپنے تبلیغ کے تم پر نبی لاکھ لوگوں کو قلمہ پڑھا کر اسلام بتا ان کی زندگی میں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جذبہ ہر وقت رہا کرتا تھا مگر آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو پتا چلے گا کہ آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو بھی بالا اطاق رکھ دیا ہے موت سے بھی گافر ہو چکے ہیں کہ آج تو ہم نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ جانِ رحمت کی شدیت سے اتنا دور کر دیا ہے موت سے بھی اتنا قابل ہو چکے ہیں جبکہ مصطفیٰ جانِ رحمت نے ارشاد ورمایا اگر تم کامیابی جاہتے ہو تو قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لو آپ اٹھا کر کرو تاریخ کے اوراں تو پتا چلے گا کہ ہمارے جن اسلام نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا ہے ہمارے اسلام نے قرآن کی تعلیمات کو جنہوں نے اپنے گلے سے لگایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمانے میں کیسی سرفرازی عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمانے میں کیسی بلندی عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمانے میں کیسی بادشاہی عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمانے میں کیسا عروج عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں اسے انہیں اسی بلندی عطا فرمائی ہے آپ پوچھو کہ مغلانا صاحب ایک آج بزرگوں کی زندگی آپ بیان کرتے چلو تو میں آپ سے کہوں گا آپ نے وقت کے ایک بہت بڑے پرگزیدہ ولی اللہ کے بہت برگزیدہ ولی جن کا نام حارون رشید تھا آپ نے بہت نام سنا ہوگا حارون رشید وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں بہت ساری مال و دولت کے بہت ساری مال و دولت ہے آپ کے پاس مگر ساتھی ساتھ حارون رشید اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ ولی بھی ہیں وقت کے بہت بڑے بادشاہ آج ہمارے پاس تھوڑی سی زمین نہیں ہو جاتی کہ ہم کہتے مولانا صاحب کاروباری مسروفیت میں ہم اتطرح مسروف ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم مسجد کے قریب آ کر پنچ وقتہ نماز عدا کر لیں مولانا صاحب ہمارا کاروبار اتنا بڑا ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم قرآن کو کھول کر قرآن کی تلاوت کر لیں مولانا صاحب ہمیں وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم مصطفیٰ جانِ رحمت کی شریعت پر عمل کر لیں مصطفیٰ جانِ رحمت کی شریعت کا علم سیکھ لیں مصطفیٰ جانِ رحمت کے احکامات کو اپنے زندگی میں اتار لیں مگر آؤ تو اکھو تو سہی وہاں روح رشید وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں کتنے بڑے بادشاہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی سلطنت کا مالک بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑے حصے کی بادشاہی عطا فرمائی تھی کہ وہی حارون رشید وہی حارون رشید بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں ایک دن آسمان کا بادل کا ایک تکڑا بارش برسانے کا اشارہ کرتا ہے حارون رشید اس بادل کے اس ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادل کے ٹکڑے جنیا کے جس کھتے میں ابھی تو برسنے والا ہے وہاں محمد عاربی کے غلام حارون رشید کی حکومت کیا بات ہے زندہ بادل بادل کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اپنی عملی زندگی کا اس نے محاسبہ کیا ان کی زندگی اٹھا کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ رات کی تنہائی میں حارون رشید مسلے پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیچانی کو جھکا کر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو نے مجھے بہت بڑی سلطنت کا مالک بنایا ہے یہ تیرا شکر ہے یہ تیرا احسان ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک بنانے کے ساتھ ساتھ تو نے مجھے سجدے کی بھی توفیق اتا فرمائی ہے قرآن کی تلاوت کا جذبہ بھی اتا فرمایا ہے مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ بھی اتا فرمایا ہے حرام حلال سے بچنے کی توفیق بھی تو نے اتا فرمائی ہے بروتگارِ عالم میں تیری بارگاہ میں روزانہ اٹھ کر رات کی تنہائی میں دعا کرتا ہوں کہ میری رعایہ میں کوئی بھی بھوکا نہ سونے پائیں وقت کے اتنے بڑے بادشاہ اللہ کا خوف ایسا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آج ہمارے پاک تھوڑی سی دولت نہیں آگئی بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے ہم اپنی زندگی کو اللہ کی نامرمانی میں گزارنے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ دولت آنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو چھکا کر رب کا شکر ادا کرنے کے بچائے ہم اللہ کی نامرمانی میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے قرآن کی تلاوت کو اپنے سینے سے لگا لے قرآن کی تلاوت کو قرآن کی تلاوت کے جسپے کو اپنے گلے سے لگانے کے بچائے ہم اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتے ہیں وہی حارون رشید رات کی تنہائی میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں آسو بہایا کرتے تھے موت کی تنہائی میں موت کو تنہائی میں یاد دیا کرتے تھے قبر کی نازوگی کو قبر کی تنہائی کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں آسو بہایا کرتے تھے وہی حارون رشید کی ایک بیوی تھی جن کا نام زبیدہ خاتون تھا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ غوثِ آدم فیضانِ غریب نباز مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ عرصِ مقدس حضرتِ اللامہ نادر حسین الحبادی نعرِ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ عرون رشیتی بیوی زبیدہ قاتون ایک دن اعلان کرتی ہے کہ مجھے تین سو نوکرانی کی ضرورت ہے تین سو نوکرانی کی ضرورت وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے اعلان کیا کہ مجھے تین سو نوکرانی کی ضرورت اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرط لگا دی کہ جتنے بھی نوکرانی چاہیے مجھے سب کی سب حافظ قرآن ہونی چاہیے سب کی سب حافظ قرآن ہو سبیدہ خاتون کے اعلان پر جب علاقے میں یہ اعلان کی خبر پہلی تو تمام ترباندیاں جو جو حافظ قرآن تھی سب زبیدہ خاتون کے سامنے آ کر کہنے لگی اے وقت کے بادشاہ کی بیوی آپ کا اعلان ہم نے سنا ہے آپ کو نوکرانی کی ضرورت ہے آپ کو باندی کی ضرورت ہے وقت کی ملکہ وقت کی ملکہ وقت کے بادشاہ کی بیوی زبیدہ خاتون کہتی ہے ہاں ہاں مجھے اس وقت تین سو باندیوں کی ضرورت ہے مگر جتنی باندیاں آ رہی ہیں سب سے زبیدہ خاتون یہی پوچھتی نظر آ رہی ہیں کیا تم حافظ قرآن ہو جل تھا پیسے قرآن باندیاں ہوا کرتی تھی اسے قبول کر لیا کرتی تھی اسے قبول کر لیا کرتی تھی ایک دن زبیدہ خاتون نے اپنی تین سو باندیوں کو اکھٹا کیا اکھٹا کرنے کے بعد بھوکم دیا کہ آج سے تمہارے گھر میں میرا کام یہ ہوگا آج سے تمہارے آج سے میرے گھر میں تمہارا یہ کام ہوگا کہ تم لوگ میرے گھر کے کام کو کیا کرو گی گھر کے کام سے بارک ہونے کے بعد جہاں تمہارے گھر میں جہاں میرے گھر میں تمہارا یہ کام ہوگا کہ تم ایک طرف کھانا بناوگی ایک طرف میرے گھر کے صاف سفائی کا انتظام کروگی ساتھی ساتھ روزانہ تم سب کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ پندرہ بیس منٹ تم میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کروگی بہت سارا دن گزر گیا مہینہ گزر گیا تمام ترباندھیوں نے اکھٹا ہو کر زبیتہ خاتون کی بارگاہ میں یہ پوچھ لیا اے ملیکہ یہ بتا اے میری رانی کے بارے میری باملیکہ یہ بتا کہ آپ نے تمام ترباندھیوں کو جمع کیا تھا جمع کرنے کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام ترباندھیا جو بھی ہو سب کسب حافظ قرآن ہو آخر آپ نے حافظ قرآن کی قید کیوں لگائی تھی تو زبیتہ خاتون کہتی ہے کہ میں جب نماز زہر سے بارگ ہوا کرتی ہوں تو نماز زہر کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں نماز اثر سے بارگ ہوا کرتی ہوں نماز اثر سے تفارگ ہونے کے بعد تمام تر کاموں کو بعد میں کیا کرتی ہوں پنچ وقتہ نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہوں میں نے ان تمام تر باندیوں کے ساتھ حافظ قرآن ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ جہاں میری تمام تر باندیوں میں باندیوں کا یہ کام ہوگا کہ ایک طرف یہ میرے گھر میں خانے بنائیں گی ایک طرف میرے گھر کی صاف سبائی کا انتظام کرے گی ساتھ ہی ساتھ ان کی گھر میں یہ ڈیوٹی بھی ہوگی کہ پندرہ مینٹ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گی میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی کی آخری سانس تک میں چاہتی ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک جب تک میں اپنے گھر میں گزاروں میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی ساتھ نعر تدبیر نعر رسالر فیضان غص آسم مسلقِ آلہ حضرت پیدان سرکار تاج شریعہ حضرت اللہ مانادر حسین الحبادی عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ کیا بات ہے بہت اچھا حضرت بیدہ خاتون کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میری گھر میں میری کوئی ایسی سانس جب تک میری سندگی کی آخری سانس باقی رہے میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی صدا نہ آتی نظر آئے تم سب کی ٹیوٹی ہوگی وہی زمیدہ خاتون وقت کے بہت بڑے پادشاہ کی بیوی ہیں آپ کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کیسی آپ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا جذبہ کیسا آپ کی زندگی میں نمازوں کی پابندی کیسی آپ کی زندگی میں شیط مصطفیٰ کی پاتھاری کیسی آپ کی زندگی میں حرام سے بچنے کا جذبہ کیسا اے مسلمانوں اگر آج آپ بھی قریب نواز کی محبت کا تم تھرا کرتے ہو تعویٰ کیا کرتے ہو تو خدا کی قسم اس وقت تمہیں قریب نواز کی روحانیت کا فیسان اور جلدی ملتا نظر آئے گا جہاں ایک طرف تم قریب نواز کا ذکر کرو وہی ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کو بھی شامل کر لو جہاں ایک طرف قریب نواز کا ذکر کرو وہی جہاں ایک طرف قرآن کی تلاوت کو اپنے سینے سے لگا لو جہاں ایک طرف قریب نواز کا ذکر کرو وہی ساتھی ساتھ اپنے آپ کو حرام سے بچانے والے بچاؤ حرام سے بچانے والے بن جاؤ تو خدا کی قسم جب تم تمام تر آمال و نفعال کو اپنی زندگی میں اتار لوگے تو جن بزرگوں کا ذکر کروگے ان کو لیاں آمیت کا پیسان تمہیں چل دی پیتنا ہو ہائے 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 کیا بات ہے با فا 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبان اللہ سبان بہت اچھا درد بہت اچھا زندہ بات کہ ہم سے آ کر قدرت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر کے چلے جائے اللہ 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 سبان اللہ ان کی محمل میں آ کر بہت سارے پیسے خرچ کر کے یہ تمام تر دیکوریشن کے کام کر کے چلے جائے ان سے ان کی روح خوش ہونے والی نہیں ہے اگر ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی تمہیں کرنے اگر ان کی ذروح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت تمہیں اپنے گھر میں مکان میں دکان میں کرنی ہو وہی زبایدہ خاطر ان وقت کی کتنی بڑی پادشاہ کی بیوی ہے آپ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا کیسا جب پا وہی زبایدہ خاطر ان کا جب فیسال ہوا آپ کی کسی سہیرے نے خواب میں دیکھا دیکھ کر اوچھا اے زبایدہ یہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اے زبایدہ یہ بتا کہ تیری تین سو باندیوں کو جو تنے رکھا تھا سب کے ساتھ یہ شرط لگائی تھی میرے بھائی میں گزارش کرتا ہوں سب بڑے لوگ چاہت پیلانے والے بھی ہیں پینے والے بھی ہیں مہربانی کر کے پیلانے والے بھی بڑی شانتی کے ساتھ پیلائیں اور پینے والے بھی بڑی شانتی کے ساتھ پیلیں مجھے پتا ہے کہ منع کتنا ہی کیا جائے گا ہم ماننے والے نہیں ہیں تو لہٰذا سکون کے ساتھ پیئے اور تقریر بھی توجہ کے ساتھ سنیں الہاباز سے چل کر حضرت علامہ نادر حسین صاحب قبلہ کی بڑی کامیاب تقریر ہو رہی ہے وہی زبایدہ خاتون کا جب وصال ہوا پوچھنے والی کسی سہیلی نے آپ سے وصال کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا اے زبایدہ تیری تین سو ان باندیوں کا صلح اللہ نے کیا عطا کیا اے زبایدہ یہ بتا کہ تُو نے جو شرط لگائی تھی کہ تین سو باندیاں سب کی سب حافظ قرآن ہونی چاہیے ان سب باندیوں کا کیا بنا اس کا صلح اللہ نے تجھے کیا عطا فرمایا تو زبایدہ خاتون کہتی ہے کہ سنو سنو تین سو باندیوں کو جھو کے بارے میں جو میں نے شرط لگائی تھی کہ سب کے سب حافظ قرآن ہونی چاہیے اس کے بارے میں بعد میں پوچھنا کہ جب میرے جسم سے رو نکلی ہے میرے کھر کے لوگ میرے تمام تر عزیز اکاری میرے تمام تر رشتہ داروں نے مجھے اپنے کاندے پر اٹھا کر کے مجھے قبر کی تنہائی میں اتارا تھا اتارنے کے بعد ابھی منکر نکیر میری قبر میں نہیں آنے پائے تھے منکر نکیر نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتا تھا ابھی یہ تینوں سوال نہیں ہونے مایا تھا یہ میرے رب کی صدا میرے کان میں پہلے آ گئی رب نے مجھ سے پوچھا اے زبیدہ یہ بتا ایک دن تو اپنے گھر میں کھانا کھا رہی تھی کھانا کھاتے کھاتے تو نے نکوش سکا تو روٹی کا ایک لکمہ اٹھایا تھا اٹھانے کے بعد اس لکمے کو موں میں رکھنے کے بجائے دوبارہ اٹھا کر پرتن میں کیوں رکھ دیا تھا دوبارہ اٹھا کر پرتن میں کیوں رکھ دیا تھا تو زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ رب کی صدا میرے کان میں آئی زبیدہ یہ بتا کہ روٹی کے لکمے کو موں میں رکھنے کے بجائے تو نے پرتن میں کیوں رکھا تھا تو زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ پروردگارِ عالم جس وقت میں اپنے گھر میں کھانا کھا رہی تھی روٹی کے لکمے کو اٹھا کر میں نے اپنے موں میں رکھنا چاہا تھا تو میرے محلے کی سانسی سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی سطح آ رہی تھی جس وقت میں نے تیرا نام سنا میں نے تیرے نام کے احترام کی قادل اچھ روٹی کے لکمے کا اٹھا کر اپنے پرتن میں رکھ دیا تھا تو رویر شاد فرماتا ہے اے زبیدہ جس وقت تُو نے میرے نام کا احترام کیا تھا اسی وقت میں نے جنت کو تیری تقدیر میں لکھ لکھ گا نارے تقبیر نارے ریسالت فیطانی غوثی آدم فیطانی غریب نباز مسلکِ عالی حضرت فیطانی سرکار تاجش شریع حضرتِ النامہ نادر حسینِ الہابادی نارِ تکبیر کیا بات ہے سبحان اللہ شبان حضرتِ اللہ شبان ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے اللہ اللہ کہ آج جشنید ملاد النبی جشنی غوث ورہ جشنید قریب نواز میں آنے کے بعد یہ علماء آپ کو بارہا تاقید کر رہے ہیں عدب کے ساتھ بیٹھ جاؤں ہم عدب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں آج ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں آج ہم بزرگوں کا ذکر عدب کے ساتھ سننے کو تیار نہیں ہیں آج ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں آج تاقید کے باوجود ہم عدب کے ساتھ محفر میں بیٹھنے کو تیار نہیں امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ قدرت اللہ شاہ کا فیضان ہمیں سب سے زیادہ ملکتا ہوں ذرا اپنے اصلاف کی زندگی تو اٹھا کر پڑھو کہ صرف نام خدا کا احترام کیا تھا صرف نام خدا کا احترام کیا تھا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کی زمینہ تو نے میرے نام کا احترام کیا تھا اسی وقت میں نے جنت کو تیری تقدیر بھی سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا تھا آخر ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم پر اچھی باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں اثر نہیں کر رہی ہیں صحیح بات آج ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں کہ آج ہم موت سے بالکل قابل ہو چکے ہیں اللہ آج ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو چکے ہیں کہ قبر کی تنہائی کو ہم بول چکے ہیں اللہ آج ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو چکے ہیں کہ پلسرات کی نازوکی کا تصور آج ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے آج ہمارے دل سے اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں کہ قبر کے عذاب کو ہم بھول چکے ہیں جب کہ اپنے اصلاف کی زندگی اٹھا کر پڑھو تمام صحابہ کی زندگی اٹھا کر پڑھو تو پتا چلے گا جب ان کی نکاحوں کے سامنے موت کے تصفرات کا عالم ہوا کرتا تھا تو جذب پر سکتا تاری ہو جایا کرتا تھا مگر آج ہم اتنے گناہوں پر ٹھیک ہو چکے ہیں کہ کوئی خطیر کتنا بھی چلاتا رہے کوئی وائز کتنی بھی واضح و نصیحت کرتا رہے مگر ہم پر باتیں اثر کرنے والی نہیں ہیں کیونکہ اس لیے کہ ارادہ تو ہم گھر میں پہلے سے بنا کر یہ آئے ہیں ہم ارادہ تو یہ بنا کر چلے آئے ہیں کہ آئے دیکھیں گے خطیب کا خطیبانہ جوہر چلے جائیں گے نقیب کی نظامت دیکھیں گے چلے جائیں گے خدا کی قسم کے مجاز بنانے سے پہلے ہم نے جلسوں میں آنے سے پہلے یہ مجاز اگر بنایا ہوتا کہ آج ہم دلوخدت اللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی محمدل میں جا رہے ہیں جسرے قریب نواز میں جا رہے ہیں جسرے قریب نواز میں جانے کے بعد ہم قریب نواز کی تبلیغی سندگی کے ایک پہلوک اپنی سندگی میں اتاریں گے خدا کی قسم جب تم نے یہ ارادہ بنا لیا کہ جن بزرگوں کا ذکر کریں گے ان کی تعلیمات کو اپنی سندگی میں گزاریں گے تو یہ مہمد تمہارے لئے بھائی سے برکت بن جائے گی یہ میں بھی تمہارے لیے بائی سے برکر بن جائے گی برکر کا سامان بن جائے گی ورنہ آپ رات بر آؤ خطیب کی خطاب کو سنتے رو ناد خان حضرات کی ناد خانی کو سنتے رو اپنی زندگی عمل سے خالی رہی تو خدا کی قسم میرے دوستو آپ خود اپنے گریبان میں جھاک کر اپنے عامال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ سے خود پوچھو کہ یہ جلسوں میں ہم نے اتنا پیسہ کھرچ کیا ہمیں ملا کیا بہت اچھا پیغام حضرت بہت اچھا پیغام اب ہم بیدار ہونے کو تیار لیں جی اتنی حلاقت اور بربادی کا ماحول دیکھنے کے باوجود جی ہم آج اپنے آپ کو سمحلنے کو تیار لیں جی اللہ کی ناراض کی دیکھنے کے باوجود آج ہم اپنے آپ کو سمحلنے کو تیار لیں اے مسلمانوں ذرا کوئر تو کرو کہ اب کس تباہی کا انتظار کر رہے ہو جی کیا اللہ کی ناراض کی کی ایک جھلک آج سے دو تین سال پہلے کرونا کی شکلے میں تم نے نہ دیکھا اللہ کیسی اللہ کی ناراض کی تھی جی آج تین سال کے بعد مسجد کی ہر محراب و ممبر سے اللہ اکبر کی صدا حیالہ صلاح کی صدا آ رہی ہے تم جانے کو تیار نہیں جی تین سال کے بعد تم مسجد میں جانے کے لئے لڑائی جھنگڑا کیا کرتے تھے صحیح بات ہے یہی حالات جی ایک امام اگر چار لوگوں کے بجائے پر پانچ لوگوں کے بجائے چھے لوگوں کو لے لیا کہتا تھا تو تم کہتے مولانا تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے پانچ لوگوں کی پرمیشن کے بچائے چھے لوگوں کی انٹری دی اس وقت ہم نمازیں اس طرح بننے کو تیار تھے مگر آج ہم پھر کفلت کی نیند سوئے ہوئے صحیح بات صحیح بات یار صلاح گوھر تو کرو کہ اللہ کی کیسی ناراض کی تھی جی کہ ہم نماز پرنا چاہتے تھے اپنی ناراض کی کے سبب اپنے گھر کو ہمانے لئے بند کر دیا صحیح بات اللہ نے اپنی ناراض کی کے سبب ہم پر ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے تھے اجازت نہیں تھی صحیح بات یار یہی سمجھ کر کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیتے کہ اللہ کا عذاب آیا اللہ کی ناراض کی کو دنیا نے مول لیا دنیا نے مول لیا اللہ کی تباہی کو دنیا نے مول لیا مول لینے کے بعد ہم نے کیسے تباہی کے مناظر دیکھے پہلا پیڑیڈ اٹھا کر دیکھو پہلا کرونا کا پیڑیڈ اٹھا کر دیکھو کہ ایک ایک محلے سے ایک نہیں دو نہیں دین نہیں پندرہ پندرہ جنہ سے ایک ایک وقت مسجد میں پہنچا کرتے تھے اور جن مسلمانوں کو بڑی شان و شوقت کے ساتھ چار مسلمان کاندھے پر اٹھا کر قبر کی تنہائی میں اتارتے بغیر یہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان مسلمانوں کو اگر کرونا کے پیڑیڈ میں موت نے اگر ان کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا تو ان مسلمانوں کی قبر کو ان مسلمانوں کو قبر میں قبر میں مسلمانوں کے کاندھے کے ذریعے نہیں بلکہ جیسے بھی مشین کے ذریعے پہنچایا جاتا صحیح بات اللہ کی ناراضگی کی ایک ہی جھلک تو ہم نے دیکھی تھی اس وقت تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سمحالہ تو ضرور ہم پھر اسی راہ پر آگئی پھر اسی راہ کے مسافر بن گئے کہ ہم اپنے اسے طرح زندگی گزاریں گے جس طرح قبر کی چادر چاہتان کر ہم پہلے گزارا کرتے تھے نہ مسلمانوں خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی تباہی اپنی ناراضگی کی چھلک دکھانے کے باوجود اگر تمہیں ایک موقع عطا فرما دیا ہے تمہیں اس مرز سے بچا کر تمہیں زندگی کی سانسے گننے کی محلت عطا فرمائی ہے تو ان زندگی کی سانسوں کی محلت جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کا شکرانہ تمہیں زنداز میں عطا کرو کہ اپنی زندگی کے تمام تر گناہوں سے توبہ کر لو کبھی رات کی تنہائی میں ایک طرف بیٹھ کر قبر کے منظر کو یاد کیا کرو کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر ایک طرف پر پھل سے رات کی نازوگی کو یاد کیا کرو کبھی ایک طرف قبر کی تنہائی میں بیٹھ کر کمرے کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر ایک زندگی کے تمام تر آمال کا محاسبہ کیا کرو خدا کی قسم مسلمانوں تم کیوں گناہ کرتے وقت اس بات کو کیوں پھول جاتے ہو کہ ایک دن ہمیں رب کی بارکہ میں پیوش ہونا ہے اپنے رب کی بارکہ میں اپنے تمام ترکیے کا جواب دینا ہے آج علماء سے کہہ دیتے ہو مولانا صاحب وقت نہیں ملتا نماز نہیں پڑھ پاتے وقت نہیں ملتا قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے وقت نہیں مل پاتا ہے تو ہم دین کی احکامات پر عمل نہیں کر پاتے تو خدا کی قسم جب زندگی قصہ سے تمہاری ختم ہو جائے گی تو رب کی بارکہ میں ایک نہیں ایک ایک لمحے گا تمہیں جواب دینا پڑے گا رب کی بارکہ میں تمہارا یہ بہانہ نہیں چلنے والا کہ تم نے نمازیں کیوں چھوڑی تھی یہ بہانہ نہیں چلنے والا کہ کاروبار کی مصوبیت تھی نماز چھوڑی تھی بلکہ خدا کی قسم اگر رب کی بارکہ میں تم نے کوئی بہانہ بنایا تو رب کی بارگاہ میں تمہارے اللہ تمہاراں پتالہ کی طرح سے جو سزا متعین ہوگی وہ فوراں تمہیں دی جائے گا صحیح بات بے شک حق ہے جی اپنے آپ عبیدار کر لو کبھی قبر کی تاریخی کو پڑھا کر صحیح بات کبھی پلسر آپ کی ناسکی کا تصور اپنے دل میں نہ کر اللہ اللہ اپنی زندگی کے عامال کا محاسوبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں چینجن لانے کی کوشش کیا کرو خدا کی قسم سرکارے گریب نواز کا آج ذکر کر رہے ہو گریب نواز نے ہمارے کتنی صعوبتیں جھیلی گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا آپ پر ظلم و ستم کے پہاں کھڑے جاتے تھے تبلیغ کی راہ میں اتنی پریشانی آپ نے جھیلی ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ گریب نواز جب تبلیغ کے راستے تبلیغ کے سفر کے لیے سنجر سے ہندوستان کے سرزمین پر آئے تھے تو گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنی تقلیفوں کو برداش کیا تھا کہ پاؤں کی ایڑی تک اکھڑ گئی تھی آج تم نے اسلام بڑی آسانی کے ساتھ تم میں مل گیا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اسلام بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا کچھ قربانی تم نے نہیں دی تو آج اس کی قدر کرنے کو تیار ابھی دو تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شوشل میڈیا پر ایک ٹرنٹ چل رہا تھا کہ پتھان مووی ڈیلیز میں کچھ ویروڈھیوں نے اس کا ویروڈ کیا تو مسلمان نوجوان اس کے ویروڈ میں ٹکٹ خرید کر اس ویروڈ کا جواب دیتے نظر آ رہے ہیں کچھ غیروں کی طرف سے اس بات کا فطرہ اس بات کی طرف سور دیا گیا اب اس کا بائی کارٹ کیا جائے گا اے مسلمان تجھے جواب دینا چاہیے تو اس انداز میں دیتا کہ مسجد میں خالی تھی ارادہ کرتا کہ اب نمازوں کی پابندی کریں گے قرآن تیرے کھر میں پند پلا تھا اس بات کا ارادہ کرتا کہ خدا کی قسم اب تک ہم گفلت کی زندگی گفار کر قرآن کو کسی نمائے تھے اب اللہ کو نازی کرنے کے لیے ہم قرآن کی ترابہ کرتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت پیغامِ مذہبِ اسلام عظمتِ قرآن عظمتِ نماز مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللہمہ نادر حسین الہبادی نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا تھا تو خدا کی قسم اگر رب کی بارکہ میں رب کی رسا ہندی میں تو نے ایک آسو بہایا ہوتا اللہ کو تیرے گھرے ہوئے آسو اتنے پسند آتے فرشتوں کے ذلجے کے نتا ہوتی رب فرماتا کہ تو میرے پندوں سے تو نے میری محبت میں میرے خوف ایک آسو بہایا ہے جا میں نے تیری مقفیت کرماتا واہ 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ بہت اچھا تھا اسلام مقالب طاقتوں کو جواب اس انداز میں نہیں اپنے عمل و کردار کی بنیاد پر دینے کی ضرورت ہے قریب نواز کو بھی تو بہت سنایا گیا تھا جی سچی بات ہے کیا ستاک قریب نواز پر نہیں کھائے گئے بہت زیادہ پانی بند کیا گیا مگر اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی محبوب بندہ اللہ کی محبت میں اپنے زندگی کو گزارا کرتا ہے تو مشکات شریف کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جب کوئی بندہ اپنی محبت کو قربان اپنی محبت ہوئے اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو فنا کرتا ہے تو اللہ جبریر کو بلاتا ہے ارشاد کرماتا ہے اے جبریر اس بندے نے مجھ سے محبت کی ہے اس کی محبت کی بنیاد پر میں بھی اس بندے سے محبت کر رہا ہوں اللہ ارشاد ورماتا ہے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو اللہ کا حکم پا کر حضرت جبریل محبت کرنے لگتے ہیں جبرلہ کا حکم پا کر جبریل محبت کرنے لگتے ہیں جبریل آسمان میں یہ صدا دیتے ہیں کہ اے آسمان والو اللہ نے اس بندے سے محبت کیا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں بھی محبت کر رہا ہوں تم بھی ان بندے سے محبت کرو یہی اعلان آسمان کے بعد زمین والوں میں کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارہ فتنالہ نے اس بندے سے محبت کی ہے جبرین نے اس بندے سے محبت کی ہے آسمان کی مخلوق نے اس بندے سے محبت کی ہے زمین والوں نے اس بندے سے محبت کی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ چاہے وہ قریب نواز کی شکل میں ہو چاہے آلہ حضرت کی شکل میں ہو چاہے حافظ ملت کی شکل میں ہو چاہے سرکار مساولی کی شکل میں ہو چاہے مقدوم چاہاں کی رشتف سمنانی کی شکل میں ہو اللہ کا کوئی بھی بندہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ پوری مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت کو ڈال نعر تکبیر نعر رسالت فیضان شہید آدم مسلک اعلی حضرت فیضان عرص مقدس عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ سبحانہ بہت اچھا اللہ کا جب کوئی بندہ سرکارے گریم نواز کی زندگی پڑھو اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے محبت کی جبریل نے محبت کی آسمانی مخلوق نے محبت کی آزمینی مخلوق نے محبت کی آج گریم نواز رحمت اللہ تعالیٰ سنجر سے تشریف لائے تھے چند درویشوں کے ساتھ آج گریم نواز کی چھٹی ہے دنیا کے ہر کونے میں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھو گریم نواز کا چاہنے والا نظر آتا ہے گریم نواز سے محبت اگر کیا کرتے ہو تو ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارو گریم نواز سے اگر محبت کیا کرتے ہو ان کے ذکر ان کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارو ان بزرگوں کی تعلیمات کیا تھی ان بزرگوں کی تعلیمات کیا تھی ان بزرگوں نے اپنے زندگی کا لمحا لمحا سب اس انداز میں گزارا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزارا ہے ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ نمازوں کی پابندی کی جائے ان کی تعلیمات یہی ہیں قرآن کی تلاوت کی صدا کو عام کیا جائے ان کی تعلیمات یہی ہیں حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے ان کی تعلیمات یہی ہیں بدنگاہی سے اپنی نگاہ کو بچایا جائے ان کی تعلیمات یہی ہیں ظلم سے لوگوں کے اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچایا جائے ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ اپنی زندگی کا لہم حالہ ہر شریعت مصطفیٰ کی پاسداری اللہ کی ناراضگی کو بھول مر بیٹھو مسلمانوں ورنہ اس سے زیادہ سخت ازاد تم پر آنے والا ہے اب کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے تم پر پتھر کی بارش کی جائے یا آسمان سے آگ کی بارش کی جائے خدا کی قسم ہماری بدا مالی کے سباب خدا کی قسم ہماری گناہ و بری زندگی کے سباب یہ عذاب بھی ہم پر مسلط ہو جاتا یہ تو مصطفیٰ کی رحیمی کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت نے گزشتہ امتوں کے عذاب کے احال کو جب پڑا تھا تو اپنی امت پر رحم کھاتے ہوئے رب کی بارکاہ میں دعا کیا تھا اے اللہ جب تو کسی قوم سے ناراض ہوا تھا تو تو نے کسی قوم پر پانی کا عذاب نازل کیا تھا کہ بری قوم حلاق ہو گئی تھی تو نے کسی قوم سے ناراض ہو کر اپر آگ کی بارش کی تھی اس جل وجہ سے تو بری قوم حلاق ہو گئی تھی مگر پروردگارِ عالم میری امت کو اجتماعی عذاب سے محبوب فرما دینا اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا یہ تو مصطفیٰ کی رحیمی کا صدقہ ہے مصطفیٰ کی قریبی کا صدقہ ہے مسلمانوں اب اپنے آپ کو ظلح سمحال اب اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں یاد یہ نازل یہ کیسی نازک کھڑی تھی یہ کیسا دشوار وقت تھا یہ کیسی دشوار بھڑی ساعت تھی کہ ہم نے اللہ کو بھول کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا اللہ تمہارا فقالہ نے ایمیں چاروں طرف سے پریشانی میں مختلق کرتا ذرا کبھی قبر کی تنہائی کے بارے میں سوچا کرو کبھی پلسلات کی نازکی کا تصور اپنے دیہاں کے ذہن میں لائے کرو اپنے اصلاف کی زندگی پڑھو گے تو تمہیں یہ باتیں پتا چلے گی وقت کے بہت بڑے تابعی بزرگ جن کا نام سیدنا امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں بہت بڑے تابعی ہیں ایک مرتبہ سیدنا امام حسن بسری اپنے گھر کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے ایک جنازہ جا رہا تھا اسی جنازہ کے پیچھے پیچھے ایک چھے سال کی بچی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی اے میرے والد آج سے زیادہ پریشانی کا وقت تو مجھ پر نہیں آیا آج جو مسئیبت کا وقت تو مجھ پر آیا ہے آج سے زیادہ مسئیبت کا آج سے زیادہ مسئیبت کا وقت تو مجھ پر نہیں آیا آج جو پریشانی کا وقت تو مجھ پر آیا ہے آج سے زیادہ پریشانی کا وقت تو مجھ پر نہیں آیا امام حسن بسری اس بچی کے پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے گئے جب اس کے والد کو قبر میں اتار دیا گیا امام حسن بسری نے اس بچی کو قریب بلایا بلانے کے بعد پوچھنے لگے کہ اے بچی روتی کیوں ہے وہ بچی کہنے لگی حضور میلے والد کا انتقال ہو گیا ہے حضور میرے والد کا سایا میرے سر سے اڑ گیا ہے امام حسن بسری نے اس بچی کو سبر و رزا کی تلقیل کی تلقیل کرنے کے بعد کہنے لگے بیٹی جنازے کے پیچھے تجھا رہی تھی ساتھ جی ساتھ یہ کہتی نظر آ رہی تھی اے میرے والد آج سے زیادہ مصیبت کا وقت بھی مجھ پر آیا ہے آج سے زیادہ اس سے مصیبت کا وقت بھی مجھ پر نہیں آیا بلکہ امام حسن بسری وقت کے بزرگے تھے اللہ کے پروزیدہ بندے تھے کہنے لگے بیٹی تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیٹی تجھ پر مصیبت کا وقت آیا ہے بلکہ اپنے باپ کو مخاطب کر کے تجھے یہ کہنا چاہیے کہہ میرے والد محترم آپ سے زیادہ مصیبت کا وقت جو آپ پر آج جو مصیبت کا وقت آیا ہے اس سے پہلے ایسی مصیبت آپ پر نہیں آئی ہوگی جو پریشانی کا وقت آپ پر آیا ہے اس سے زیادہ پریشانی آپ پر نہیں آئی ہوگی اس لیے کہ کل تک آپ کی سانسیں چل رہی تھی آپ کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھا لیتے تھے آپ کی سانسیں چل رہی تھی آپ کو کوئی حاجت بیماری کے باری بے ہماری کے حالت میں اگر پیش آیا کرتی تھی کہیں اپنی بیوی کو آواز دے کر اس حاجت کو پورا کروا لیتے تھے کہیں اپنی بچی کو بلا کر کے اس حاجت کو پورا کروا لیتے تھے مگر اے میری بیٹی سن سن تیرے والد پر وہ مصیبت کا وقت آ گیا ہے کہ اب اس کے جسم سے جان نکل چکی ہے اب اس کی روح نکل چکی ہے اس کے جسم سے جان نکل چکی ہے اگر وہ کھانا بھی چاہتا ہے تو اپنے سے نہیں کھان سکتا اے میری بیٹی تو صبر کر اللہ تبارک وطالہ تجھے صبر کا جس چبر کی جزا عطا فرمائے گا اللہ تبارک وطالہ نے اگر تیرے سر سے تیرے والد کا سایا اٹھا لیا ہے تو کوئی بات نہیں یہ تو مرضی ایک خداوندی ہے یہ تو اللہ کی مشیط ہے جسے جب جاہے بلا لیتا ہے جسے جب جاہے بلا لیتا ہے اے بیٹی آج سے مجھے اپنا والد سمجھنا وہ بچی کو صبر و رضا کی تلقین کرنے کے پاس امام حسن بچری اپنے گھر میں گئے ہیں اب جب اپنے گھر میں گئے ہیں تو اس بچی کی زبان کے اتطلے الفاظ کو سننے کے بعد گل گلا گل گلا کر رب کی بارکہ میں آسو بہانہ شروع کر دیا ہے اور یہی کہتے نظر آ رہے ہیں اے اللہ جس طرح آج اس بچی کے والد پر وقت آیا ہے مجھ پر بھی ایک وقت آنے والا ہے اے اللہ مجھے قبر کی تنہائی سے بچا لینا یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو رات رات پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار میں اپنی راتوں کو گزار رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بھی بچا رہا ہے مگر اب مسلمانوں آج اپنی زندگی کا محاسبہ کرو تو پتہ چلے گا ہماری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں مگر خدا کے خوف کی وجہ سے آخ میں آسو نہیں آ رہے ہیں ہماری زندگی کے کتنی قرآن کی تلاوت چھوٹی نظر آ رہی ہے مگر اللہ کی خوف کی وجہ سے آسو نہیں آ رہے ہیں جب وہی دن گزرا ہے امام حسن بسری کی رات صرف رونے میں گزر رہی ہے صرف تسبیح میں گزر رہی ہے صرف ذکر میں گزر رہی ہے صرف فکر میں گزر رہی ہے صرف قرآن کی تلاوت میں گزر رہی ہے دوسرا روز ہوا وہی بچی امام حسن بسری کے گھر کے قریر سے جا رہی تھی امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو دیکھا وہی روتے ہوئے وہی جملہ کہا کہ اے میرے والد کل مصیبت کی جو رات میں نے کاتی ہے آج سے پہلے نہیں کاتی تھی امام حسن بسری اس بچی کے پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے گئے اور پہنے لگے بیٹی تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ اے میرے والد محترم یہ بتاؤ کہ کل مصیبت کی جو رات آپ نے قبر کی تنہائی میں کاتی ہے آج سے پہلے تو ایسی مصیبت کی رات آپ نے نہیں کاتی تھی اے میرے والد یہ بتائیے کل تک آپ کے جشمے میں طاقت تھی کھانا چاہتے تھے تو مازر ہو جایا کرتا تھا پانی چاہتے تھے تو حاضر ہو جایا کرتا تھا اے میرے والد آپ کی زندگی کا حال تو یہ تھا کہ گھر میں اگر لائیڈ دم ہو جایا کرتی گھر میں اگر چلاک کل ہو جایا کرتا تھا تو آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے مگر قبر کی کالی کوٹری میں جہاں سکون کا کوئی انتظام نہ ہو جہاں سکون کے بستر نہ نظر آتے ہو جہاں روشنی کا کوئی انتظام بھی نہ ہو مگر آپ نے اقل کی رات کو کیسے کسارا ہوگا امام حسن بچری بچی کو نصیحن کر رہے ہیں آگ سے آسو گر رہا ہے کہتے ہیں کہ اپنی بیری بیٹی پوچھ اپنے والد سے کہ کل آپ کو بیاز کی شدت نے اگر بے چین کیا ہوگا تو آپ نے پانی کس طرح کسے آپ نے کو پانی پانی کس طرح میسر آیا ہوگا امام حسن بچری یہ کہتے کہتے رونے لگے اے مسلمانوں امام حسن بچری نے اس بچی کو سمر و رضا کی تلبیل کی دی اس کے باپ کی طرح مخاطب ہو کر پوچھا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ وقت جو اس بچی کے والد پر آیا تھا کیا تم پر نہیں آنا بلکہ ایک دن یہ وقت تم پر بھی آنا ہے جسم کی طاقت پر تمہیں بہت غرور ہے جسم کی طاقت پر تمہیں بہت کھمنڈ ہے خدا کی قسم اللہ کی اللہ کا پریشتہ جب تمہارے قریب آئے گا اللہ کا پیغام جب تمہیں موت ہے موت کا یہ پیغام جب تمہارے قریب آئے گا وہی جسم کی طاقت جس پر تمہیں بہت بھروسہ ہے وہی جسم کی طاقت جس پر تمہیں بہت غرور ہے وہی جسم کی طاقت جس پر تمہیں بہت کھمنڈ ہے وہی جسم کی طاقت جس پر تمہیں گو تقبر ہے کوتا کی قسم یہ جسر کی طاقت بھی تم سے چھین لی جائے گی دنیاوی طولت کے بیچھے جہاں تم مار پیٹ کیا کرتے ہو نہ جانے کتنے نہ جانے کتنے نہ جانے کتنے خورافات کیا کرتے ہو یہ دنیاوی طولت تمہاری یہی کی یہی رہ جائے گی دنیا کی تمام تر تمام تر وقتوں کو جن قبرتوں میں گزارہ کرتے ہو یہ وقت تمہارا سب یہی رہ جائے گا قبر میں اگر کامانے والی کوئی چیز ہے تو وہ نمازوں کی پابندی ہے قبر میں اگر کامانے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کی تلابت ہے قبر میں کامانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ کے قوت کے سائے میں گزارے ہوئے تھے بے شک بے شک نعرِ تقبیر نعرِ رسالت پیغامی مذہبی اسلام مسلقی عالی حضرت میرے دوستو یاد رکھو خدا کی قسم اس بات کو دل کے تختی پر نقش کر لو جب موت کا پریشتہ آتا ہے دنیا کی تمام طرح طاقتیں صرف سمٹ کر رہے جاتے ہیں اور یہ حالات ہم نے دو تین سال پہلے ہی دیکھے دنیا بہت دعویٰ کر رہی تھی ہم بہت پاورفل ہیں دنیا لیے لاکھ دعویٰ کر رہی تھی ہم بہت پاورفل ہیں دنیا یہ لاکھ دعویٰ کر رہی تھی ہیں بہت طاقتور ہیں اللہ کی ناراضگی کی ایک جھلک کے دعاگے پوری دنیا باؤنلی ہو گئے پوری دنیا قید ہو کر نکلنا چاہتے ہیں گھر میں نہیں نکل رہی تھی یہ دنیا میں اللہ دبارہ پتالہ کے عذاب کی ناراضگی کی ایک جھلک تھی کل بروز قیامت تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دیتا اللہ نے جوانی تھی جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا ان جوانی کو کہ ایام کو کن کاموں میں گزارا کیا وقت تک کیا جواب ہوگا رب کی بارگاہ اللہ میں نے اپنی جوانی کو صرف گفلتوں میں گزارتے ہیں آپ تصور میں کی بات لائیں کہ اللہ دبارہ پتالہ کی ناراضگی کی ایک جھلک ہی ہم نے سمجھے کی تھی آج تک دنیا دعویٰ کر رہی روز الگ دعویٰ کر رہا ہے میں نے اس کی ویکسین تیار کر لیا ہم بھی کا الگ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اس کی ویکسین تیار کر لیا اپنا ملک الگ دعویٰ کر رہا ہے ہم نے اس کی دوست تیار کر لیا یہ خدا کی قسم یہ دعویٰ سے بیزئی دعویٰ ہے جیسا دعویٰ ہم اپنے آشک رسول ہونے کا کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آشک رسول کہا کرتے ہیں نمازوں سے زندگی خالی اپنے آپ کو آشک رسول کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت سے زندگی خالی اپنے آپ کو خاجہ کا دیوانہ کہہ رہے ہیں چھوٹ زندگی کے ہر ہر لمحے میں بولتے نظر آ رہے ہیں اپنے آپ کو خاجہ کا مستانہ کہہ رہے ہیں حرام کمائی سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں خدا کی قسم دنیا کا یہ دعویٰ سب مہد دعویٰ ہے اللہ کی نارازگی کو کوئی ڈوس دور نہیں کر سکتی ہے اللہ کی نارازگی کو کوئی ویکسین دور نہیں کرتی اللہ کی اگر ناراضکی کو کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ توبہ تکوار کی خسرت ہے اللہ کی ناراضکی کو دور کر سکتی ہے وہ نمازوں کی پابندوں ہیں حضرات اکرامی وقار قدرت اللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریب میں آپ آئے بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان بزرگوں کا فیضان ان بزرگوں سے محبت کا انعام ہمیں ضرور ملے گا مگر خدا کی قسم ان بزرگوں سے محبت کا انعام ہمیں اس وقت اور ملے گا جب ہم ان کا ذکر کریں ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس افراد تفریق کے ماحول میں مجھ سے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کسی طرح سے کوئی گلتی ہوئی ہو تو اس سے اپنی بارگاہ میں دل تمام علماء کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل غنبی وحاتوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم رب العالمین